اسلام علیکم دوستو کیا حال چالے امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سونگے میں اپنے گاؤں میں موجود تھا اور آج چار عید ہے بہت ہی زبردست قسم کا موسم ہے میرے گاؤں میں کالے کالے بادل آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ یہاں پہ چاند رات والے عید سے ایک دن پہلے بھی زبردست سی بارش آئی تھی اس کے بعد عید کا موسم کافی خوشگوار رہا ہمارے علاقے میں تو ویسے پاکستان کے کچھ اور حصوں میں بھی اس روز بارش ہوئی تھی لیکن یہاں پہ کافی خوبصورت بارش ہوئی آج بھی جو موسم لگ رہے ہیں یہاں پہ پہاڑی دیکھ سیں بڑی خوبصورت سی پہاڑی آپ کو یہاں سے نظر آئے گی ابھی کیونکہ بادل آگئے ہیں تو کچھ تھوڑی نارمل نظر آئے گی بہت زبردست سا ماہ ہے کالے کالے بادل آئے ہیں بس ایسے لگتا ہے کہ کچھ دیر بعد بارش آ جائے گی میں کوشش کروں گا اگر آج بھی بارش ہوتی ہے تو انشاءاللہ آپ سے آج کا جو ہے وہ علاق بھی شیئر کروں گا تو یہ جس کو گیسٹ آف بلتے ہیں یہ بیٹھاک ہے ہماری جہاں پہ مہمان وگر آتے ہیں پھر ان کو بٹھائے جاتے ہیں اس کے ساتھ ہمارا گھر ہے یہاں پہ کچھ بودے بھی لگائے گئے ہیں بڑے خوبصورت قسم کے یہ سایہ کرنے کے لئے بڑا خوبصورت درخت ہے اور نیچے یہاں کچھ سبزیاں بھی ہو گئی گئی ہیں یہ بھی بودہ لگایا ہوا ہے یہ جب بڑے ہو جاتے ہیں تو کافی جو ہے سایہ دیتے ہیں سائے کے لئے کافی یہ ہیلپ فل رہتے ہیں کافی کام آتے ہیں آپ یہ درخت دیکھ سکتے ہیں یہ درخت بھی لگائے ہوئے ہیں کافی خوبصورت سا سین ہوتا ہے گھر کے اس پاس اگر سبزہ لگا ہو تو یہ ہمارا ڈوگی بیٹھا ہے ڈوگی یہاں پھر گاؤں کی لائی میں یہ ہوتا ہے کہ رکھی اگرہ کے لئے ڈوگ لازمی پالا جاتا ہے یہ پھر کوئی بھی چیز باہر سے یا کوئی بندہ ہے یا بائی کا ہے تو یہ فوراں ہونٹ کرتا ہے کہ باہر سے کوئی آ رہا ہے تو یہ اپنی آواز میں جب بھوکتا ہے تو سویا بھو بندہ بھی جو ہے وہ جاگ جاتا ہے یہ جناب مرگی کے چوزے ہیں جو دانہ وغیرہ چھوک رہے ہیں یہاں سے یہ یہ توت کا درخت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں توت اس کو ہمارے اس میں تو توت بولتے ہیں پتہ نہیں اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں اردو میں آپ خود سرچ کر سکتے ہیں کہ اس کا نام کیا ہے تو بریک لگی آتی ہے یہ توت کا درخت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ ہمارے گھر کے سہن میں بھی لگا ہوا ہے اور بہتی لذیذ قسم کا ہوتا ہے اگر آپ کبھی گاؤں میں گئے ہوں کہیں تو آپ نے یہ ضرور دیکھا ہوگا اسے کھا کے چیک کرتے ہیں یہ تو بھی کھٹا تھا صحیح پکا ہوا نہیں تھا یہ جب پکتا ہے تو کافی لذیذ ہوتا ہے یہ ایک اور پودا لگایا ہوا ہے اس کو سرائی کی پنجابی میں تو بکین کہتے ہیں باقی نہیں پتا کہ اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں اور یہ یہ شہد کی مکھیاں بیٹھیں ہیں آج اس میں سے ہم نے جائے آج سے اس سے پہلے جو ویڈیو اپلوڈ کی ہے تو وہ اسی پہ ہی تھی آپ ایک کنارے سے دیکھ سکتے ہیں کٹا ہوا ہے یہ دوبارہ وہیں پہ ہی بیٹھ جاتا ہے تو یہ شہد کی مکھیوں کا چھتہ ہے سامنے یہ بھی ہمارے شہد کے اندر لگا ہوا ہے یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اسے تو ہم کہتے ہیں کیٹ کا ہی دوانا اور اس کو بولتے ہیں وارٹر میلن اور دوسرے اس میں اس کو بولتے ہیں تربوز یہ تو آپ نے دیکھی ہوئی یہ روز برہ استعمال ہوتی ہے یہ گھٹو میں ڈال کے لائے ہیں میرا خیال ہے کافی بڑے ہیں اس کو کھول کے میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سفید والا ہے اس کو یہاں تو کالا باغ والا ادوانا کہتے ہیں کالا باغ کا تربوز اور پتہ نہیں یہ ہے تو دونے ہی تربوز ہی ہوتے ہیں بڑے زبدس قسم کے ہم کوشش کرتے ہیں اس میں سے ایک پیس نکالتے ہیں کٹ لگا کے آپ کو دکھاتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں اس کا بھی آپ کو کلر دکھاتے ہیں اس میں سے پیس نکالتے ہیں آئے ہائے ہائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی لال قسم کا اس کا ذائقہ چیک کرتے ہیں ہمم بہت ہی لذیب اب یہ چیک کر دیں دوسرے والا اب یہ دوسرے میں سے کٹ لگایا اور اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ کس طرح ہے یہ بھی زبردست لال ہے بلکل اس کو چیک کرتے ہیں اس کا ذائقہ کیسے لگتا تو یہ ہے کہ زیادہ پکا ہوا ہے میٹھے کے ساب سے یہ اس سے یہ زیادہ بہتر ہے یہ زیادہ میٹھا ہے اور یہ پیپل کا درخت ہے یہ بھی جب بڑا ہو جاتے تو کافی سایا دیتا ہے کافی زبردست قسم کا یہ تو آپ دیکھ چکے ہیں پہلے یہ سورج مکھی ہے اور یہ توری سبزی لگائی ہے توری بینڈیجز کو بولتے ہیں یہ گھر میں ہی اگائی ہے تو یہاں سے پھر پکانے کے لئے کافی ساری سبزی نکل آتی ہے موسم بلکل زبردست بارش کا بنا ہوا ہے آج کے ویلوگ کے لئے اتنے ہی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں اگر بارش ہوتی ہے تو پھر آپ کو آج کا دوسرا ویلوگ بنا کے دکھائیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ نکے بان